بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ناول علم عشق میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تھا کہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیجئے گا دوستو اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کمیٹس باکس میں کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا وہ الفاظ تھے یا سور جو اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا الفاظ گائل کیسے کرتے ہیں اسے آج پتا چلا تھا بھروسے کے ٹوٹنے اور اعتبار کے بکھڑنے کے اصل مانی سے آج مقابل نے متعارف کرایا تھا اسے لگا کہ دنیا کا ہر شخص اس کا مزاق اڑا رہا وہ مقابل شخص کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن اس جملے کو قبول کرنے کی تگودوں میں مسروف تھا محبت اور میں وہ بھی تم جیسی دکھیانوسی رڑکی سے اس کا انداز تمسکنانا تھا سب پلین تھا تمہیں توڑنے کے لئے بڑا گرور تھا نا تمہیں اپنی پاک بازی پر اب جا کر دکھاؤ سب کو اپنی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ اس کا ذہن ماوف ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اگر وہ ہیلی تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی ہانی ہانی اٹھ بھی جاؤ کتنا سوگی اثر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے آمنہ بیگم نے ہانیہ کو اٹھاتے ہوئے کہا کیا ہے امی آج کالج نہیں اتنا تھک گئی تھی دو دو پریکٹیکل تھے ہانیہ نے مو بسور کر اٹھتے ہوئے کہا تھکن تو ایسی ہوتی ہے جیسے کالج پڑھنے نہیں مزدوری کرنے جاتی ہو آمنہ بیگم نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا اور ہاں جلدی سے نماز پڑھ کر چائے بنا لینا اسامہ اور آدھی آتے ہی ہوں گے میں ذرا ارسلان صاحب کو دیکھ کر آتی ہوں آمنہ بیگم نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا فاران صاحب اور منزہ بیگم کی بڑی دو بیٹی ہیں شازیہ اور نازیہ اور ایک چھوٹا بیٹا ارسلان تھا اللہ نے خوب دیا تھا کسی چیز کی کمی نہ تھی بڑی بیٹی شازیہ جو بہت نرم دل اور شاہستہ مزاج کی تھی ان کی شادی فاران صاحب کے دوست کی بیٹے کامران شاہ سے ہوئی تھی اور وہ بیان کر لندن چلی گئی تھی اور دوسری بیٹی نازیہ جو تھوڑی لالچی زدی مزاج تھی اس کی شادی اس کی زدہ پسند سے اس کی دوست کے بھائی شہباز سے ہوئی تھی جس پر فاران صاحب پہلے بہت ناراض تھے مگر ارسلان کے منانے پر راضی ہو گئے ارسلان کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوتے ہی منزہ بیگم نے اپنی بانجی آمنہ کہا ارسلان کے لئے مانگ لیا اور تقریباً ایک سال بعد وہ دلنگ بن کر فاران بلا آگئی ارسلان صاحب کے دو بیٹے دس سالہ حسامہ اور آٹھ سالہ حادی تھے اللہ نے بڑی دعاوں اور منتوں کے بعد آج انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا یہ خبر سن کر تو فاران بلا میں بہاریں اترائی تھی ہر جگہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی یہ خوشی کا سماں تھا مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا آج اکیقہ تھا جو فاران صاحب نے ہوتل میں منعقد کروایا تھا خوب گیمہ گیمی تھی اسی خوشی کے ماحول میں فاران صاحب نے اپنی پوتی کا نام ہانیاں رکھا تھا ارسلان صاحب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ ان کا فون بجنے لگا انہوں نے کال اٹینٹ کر لی مگر دوسری طرف کی بات سن کر ایسا لگا جیسے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو کون کون سے ہسپتال میں انہوں نے بڑے ضبط اور تکلیف سے پوچھا تھا فاران صاحب اور منظر بگم ہوتل سے واپسی میں کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ادم توڑ گئے تھے یہ خبر بجلی بن کر گری تھی انتقال کو ایک مہینہ گزر گیا تھا سب اپنی اپنی روٹین پر آ گئے شازیہ بھی اپنے بچوں سمیت واپس لندن چلی گئی تھی اور نازیہ کے مطالب سے جائدات بھی تقسیم کر دی گئی تھی مگر کاروبار کی ذمہ داریاں ارسلان صاحب کے کندوں پر آ گئی تھی جنہیں بڑی مشکل اور حوصلے سے ارسلان صاحب نے سموالا تھا بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں وہ گھوم رہا تھا چاروں طرف درختی درختے بہت ہی حسین منظر تھا کہ اچانک یہ خوبصورتی بدصورتی میں بدلی اور کسی چیخ پر اس نے پلٹ کر وار کیا تھا نجانے اس کے ہاتھ میں ایسا کیا تھا کہ سامنے والا وجود خون میں لطپت ہو گیا وہ بے یقینی اور آس کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ اسے بچا لے مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکا جیسے قدم زمین سے چپک گئے ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا فون وقفے وقفے سے بج رہا تھا مگر وہ تو پچھلے آدھے گھنٹے سے گھوڑے گدے سب بیچ کر گیری نیند سویا ہوا تھا اٹھ جا میرے باپ نفل نے اس کے مو پر تھنڈا پانی پھنکتے ہوئے آواز دی جو گیری نیند میں تاہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا کیا مسئیبت ہے کون سا عذاب نازل ہو گیا ہے جو پاگلوں کی طرح صبح صبح اٹھا رہے ہو زوہان نے دانت پیس کر کہا صبح نفل حیرت سے چیخہ دوپہر کا ایک بج رہا ہے اور محترم کا اٹھنے کا موڈ ہی نہیں ہے ویسے آپ اس کی بات ہے کون سا نشا کر کے سوئے تھے اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا تکیہ اڑتا وہ مو پر لگا اور زوہان پھر سے لیٹ چکا تھا ویسے پرائیم منسٹر صاحبہ کی پندرہ کالز آ چکی ہیں اگر اب آئی تو میں کہہ دوں گا کہ ان کے صاحب زادے کی ابھی تک صبح نہیں ہوئی نفل نے تیز آواز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لا ہو لا ولا اتنی دیر سے بکواس کر رہے سیدھے طریقے سے نہیں بھگ سکتے تھے زوہان نے بیلی کی تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھستے ہوئے کہا اور نفل کا بے ساختہ کیا کا نکل گیا پاپا پاپا آپ پریشان ہیں کیا کوئی پرابلم ہے تو آپ حانی کو بتا دیں پکا والا پرامس حانی کسی کو نہیں بتائے گی آٹھ سالہ حانی نے ارسلان صاحب کو تیزی سے کمرے کی چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا نہیں میری پیاری گوڑیا کچھ نہیں اور جاو جلدی سے ماما سے بولو پاپا کے لئے چاہے دے دیں وہ اس کو دیکھ کر مسکلاتے ہوئے بولے ہانی مطمئن ہو کر کمرے سے جا چکی تھی what the hell آپ یو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارسلان صاحب نے اپنے لائر کی بات سن کر غصے میں آ گئے تھے سوری سر یہ میں نہیں کاغذات کہہ رہے ہیں اور ان پر آپ کے سگنیچرز بھی ہیں لائر نے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا ان کاغذات کو دیکھ کر اچانک ان کے سر میں زور کی ٹھے سٹی تھی مگر وہ اسے اگنور کر گئے تھے اوکے میں خود کچھ کرتا ہوں وہ خود آفز سے نکل گئے ذہن نصیب بڑے بڑے لوگ تشتیف لائے ہیں آج تو شہباز عالم نے ارسلان صاحب کو آتے ہوئے دیکھ کر اس تہذائیہ انداز میں کہا just shut up نازیہ باجی کہا ہے مجھے ان سے بات کرنی ارسلان نے متلاشی نظروں سے بہن کو ڈھونڈا آج ہمارے قریب خانے کی کیسے یاد آئی نازیہ نے ڈرائنگ ڈھون میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیا باجی کیسی باتیں کرتی ہیں اور سنائے آپ کیسی ہیں ارسلان نے محبت سے پوچھا تم اتنی دور سے حال چال پوچھنے تو نہیں آئے ہوں گے مطلب کی بات کرو نازیہ نے نخبت سے کہا اوکے تو بات یہ ہے کہ شہباز نے میری پراپرٹی کو دھوکے سے حاصل کرنے کی کوشش کی اور میرے فیک سگنیچرز بھی کر لی ہیں احسان صاحب نے آستگی اور کمال زب سے نازیہ کو بتایا کیونکہ وہ بہن کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے اور کچھ تراصل سچ تو یہ ہے کہ وہ سگنیچرز اصلی ہیں اور کیسے اور کیے بھی تم نے ہی ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ کروائے شہباز نے نہیں بلکہ میں نے انہوں نے مزاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا یہ الفاظ زہریلے تیر کی مانے درسلان کے سینے میں پیوست ہوئے تھے اپنوں کا دھوکہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے یہ راز آج ان پر فاش ہو گیا تھا باجی اگر آپ کو یہ سب چاہیے تھا تو ایک بار صرف یہ ایک بار کہہ کر تو دیکھتی ان کی آواز میں بے یقینی اور نمی گھلی ہوئی تھی اوہو میں مانگتی اور تم دے دیتے چلو کوئی بات نہیں اب سمجھ لو کہ میں نے مانگا ہے اور تم نے دے دیا اور ہاں کل صفاران انڈسٹریز کے مالک شہباز ہوں گے اور تم اپنا بوریا بستر آج ہی سمیٹھو کہیں اور بندوبست کرو نازیہ نخوت سے کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئی سچ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی بینیں ہوتی ہیں پہلی وہ جو اپنے بھائیوں کے مان و عزت کی خاطر سب کچھ دعو پر لگا دیتی ہیں دوسری وہ جو اپنی خاطر اپنے بھائی کو ہی دعو پر لگا دیتی ہیں اور نازیہ کا شمار دوسری نمبر والیوں میں ہوتا تھا پرنسپل صاحبہ کی آواز کالیج کے سکوت کو چیرتی ہوئی گنجی تھی پورا حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا ہانیا دمکتے چہرے کے ساتھ سٹیٹ کی جانب بڑی مجھے فقر ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیٹیوں کو سیلف ڈیفینس اور حالات سے خود مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہانیا ہمارے کالیج کی سٹوڈنٹ ہے پرنسپل صاحبہ نے مسکراتے ہوئے ٹرافی دیتے ہوئے کہا تو حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا جہاں سب کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے وہیں ایک چہرے پر نفرت و حسد کی تاریخی چھائی ہوئی تھی درائیما کیا ہے یار ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے کالیج کا نام روشن ہو رہا ہے اور تم غصہ ہو رہی ہو زینب نے سمجھاتے ہوئے کہا یہ دو ٹکے کی لڑکی کرے گی کالیج کا نام روشن ڈائیما اس طے سے یہ انداز میں ہنسی تھی ویسے اس لڑکی میں ہے ہی کیا نہ فیشن کا سینس نہ نام اور رتبہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہر وقت مجھے نیچہ دکھاتی رہتی ہے دیکھ لینا زینب یہ جیت اور گرور سے گردن اٹھی ہے نا ایک دن یہ شرم کے مارے اٹھ بھی نہیں پائے گی زینب افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ حسد کی پہلی سیڑی پر قدم رکھ چکی تھی ہانی کی بچی ہمیں تو ٹریٹ چاہیے چل جلدی سے کچھ کھلا دے بھوک سے چوہے مرنے والے ہیں ہانیہ نے ہانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا واہ واہ اکیلے اکیلے ٹریٹ لوگی ہم تو کوئی نہیں لگتے نا تمہارے ماریا اور کومر نے مسلوئی غصے سے کہا تو ہانیہ اور ہانیہ ایک ساتھ ہنس پڑی ہانیہ 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 ماریا اور کومر کومر اور ہانیہ دونوں آپس میں کزن تھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر ان کی عادت تو اتوار میں کہیں سے مگرورانہ پن نہیں چلگتا تھا اور ماریا ہانیہ کی طرح متوسط تب کے سے تعلق رکھتی تھی ان چاروں کی دوستی بے مثال تھی سب کوئی ان پر رشک تھا کیا مسئلہ ہے یار کس نے تیری بحیث چھرا لیا جو کب سے مو پھلا کر بیٹھا ہوا ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے نو فل سے دیکھ رہا تھا آخر کار جنجھ لاکر پوچھ لیا یار تو تو جانتا ہے ایک ہی بات سے مجھے چڑھ ہوتی ہے وہی بات ہے اب تو ماما نے زد پکڑ لی ہے مجھے پاکستان بھیج کر ہی دم لیں گی زوہان نے مو بناتے ہوئے کہا بے یار آنٹی بھیجنا چاہ رہی ہیں تو چلا جائے اس میں مو بنانے والی کیا بات ہے بیسے تیرے مسئلہ کا ایک حل ہے میرے پاس اس کی بات سنتے ہی زوہان کے چیرے پر مسکرات دوڑ گئی تھی یار ایک گوڈ نیوز دینے یار تم لوگوں کو بریک ٹائم میں ہاتھیہ نے شرماتے ہوئے کہا اس تکفیر اللہ کیا کیا دیکھنا پڑے گا اب ہمیں شادی سے پہلے ہی گوڈ نیوز ہانیہ نے شرارتی انداز میں بات کرو موڑا ویسے سچ میں یار کم از کم ہمیں تو بتا دیتی تو ہم کچھ پلان کر لیتے ماریا نے کہتے ہوئے آنکھ ماری تو کومل کی بھی انسی نکل گئی حد ہے تم لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی میں نے دفع ہو جاؤ اور ہاں کل میری منگنی ہے اس میں بھی مت آنا اور دو ہفتے بعد شادی ہے اس میں بھی آنے کی غلطی مت کرنا ہادیہ نے روحان سے انداز میں مصنوعی غصہ کیا لائک سیریسلی ہانی اور ہادیہ آنکھیں پھار کر کومل کو دیکھا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اس سے پہلے دونوں کی انٹروڈیکشن سٹارٹ ہوتی نیو پیریٹ بیل بچ گئی تھی کون ہے کیا کرتا ہے کیسا ہے اتنی جلدی شادی کیوں اس وقت وہ دینوں ہادیہ کے کمرے میں موجود تھی اس سے پہلے باقی اور کچھ پوچھتیں ہادیہ نے اس کی مو پر ہاتھ رکھ دیا بس کر جاؤ اتنے سوالات تو میری ماں نے نہیں کی ہوں گے جتنے تو کر رہی ہے ہادیہ کے بعد پر ماریا نے آنکھیں دکھائیں تو ہم اپنی بیسٹی کی شادی اہمی کسی سے تھوڑی ہونے دیں گے کیوں کومل ہادیہ نے کومل کو ساتھ گسیٹا تھا بلکل چلو شاب باش جلدی جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے کومل نے بھی ساتھ دیتے ہوئے کہا یار معاملہ تو کچھ نہیں ہے انہیں جلدی ہے اگلے مہینے انہیں لندن ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور پاپا بھئیہ کو بھی پسند آگئے تو اسی لئے جلدی ہو رہا ہے ہادیہ نے فوٹو دکھاتے ہوئے کہا اوہو انہیں تینوں نے بیک وقت چڑھاتے ہوئے کہا وہ شرم سے لال ہو گئی اور اس کو دیکھ کر تینوں کے کیکے گونج اٹھے تھے جانی وہ کب سے تجھے دار رہی ہے ذرا نظر کرم کر دے اسے دیکھ کر نوفل نے ہستے ہوئے کہا بکواس نہ کر یار پتہ نہیں وہ کون سی منہوز کری تھی جب اپنے بابا کا بزنس چھوڑ کر اس کے باپ کے پاس جاب کی تھی اب پتہ نہیں کب تک چپکی رہے گی زہان نے نہایت غصہ اور بزاریت سے کہا ویسے آنٹی خوش ہے ان کا لادلہ سبود پاکستان جا رہا ہے نوفل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا ہاں ہاں بہت خوش ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہے وہاں زہان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا زہان نوفل انہایہ اور تالیہ اس جہاز میں سوار تھے وہ چاروں انہایہ کے قزن کی شادی اٹین کرنے پاکستان جا رہے تھے انہایہ کے ساتھ جانا تو نوفل اور زہان نے تھا مگر جہاں زہان جائے وہاں تالیہ نہ جائے ایسا کیسے ہو سکتا تھا زہان اور نوفل کی سیٹ ایک ساتھ تھی اور انہایہ تالیہ کی سیٹ سامنے کی طرف سیسی وجہ سے تالیہ مسلسلی سے دیکھ رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر نوفل کو ہنسی اور زہان کو تب چڑھ رہی تھی بس ہم چاروں سیم ڈریس پہنیں گے پہلے ہی بتا رہی ہوں ہادیہ نے حتمی انداز میں کہا دماغ تھی کیا تمہارا مگنی تمہاری ہے یہ ہماری جو اتنا ہیوی ڈریس پہنیں گے ہانیہ کو ہمیشہ سے ہیوی ڈریس اس سے چھر تھی یہ بات سن کر تب چڑھ گئی تھی ایک کام کرتے ہیں ہم سیم کلرز پہن لیتے ہیں اس سے پہلے ہادیہ اور کچھ کہتی کومل نے بات اچھک لی تھی اس کی بات پر سب متفق تھی اگر لڑائیاں ختم ہو گئی ہو تو اندر چلیں اب ہماریہ نے گھوٹے ہوئے کہا تو تینہ مسکرہ دی بھائیہ بھائی جان پاپا کیا ہوا ہے آٹھ سالہ ہانی نے ارسلان صاحب کو ویلچیر پر دیکھ کر اسامہ اور ہادی کو ہلاتے ہوئے پوچھا تھا مگر جواب نہ پا کر خود ارسلان صاحب کے پاس پیٹھ چکی تھی پاپا پاپا پلیز کچھ تو بولیں آپ کو پتا ہے کل میں نے ایک لڑکے کی پٹائی کی تھی وہ اہمیں میری بک چھین رہا تھا پھر مجھے غصہ آ گیا اور خوب پٹائی کی آپ ماما کی طرح ڈانٹو گے تو نہیں نا ہانی نے معصومیت سے پوچھا مگر پھر دوبارہ جواب نہ پا کر رونے لگی ارسلان صاحب اپنی جان سے عزیز بین کی بے ہیسی اور نفرت حسد آمیز رویہ برداشت نہ کر پائے اور بلیٹ پریشر ہائی ہو جانے کی وجہ سے پیرلائز ہو گئے تھے آج پورے ایک مہینے بعد ہسپٹل سے گھر آئے تھے مگر اب ہانی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا جاری ہے دوستو کمٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا اور اس کی اگلی اپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی نہیں